ملبہ ہٹانے کے لیے بھاری مشینری طلب ریسکیو آپریشن میں تین گھنٹے لگ سکتے ہیں ریسکیو حکام ڈیزاسٹر ریسپونس کے اہلکار بھیمدادی کاروائیوں میں مصروف ایسسکیو آپریشنز اسماعیل کھاڑک جائے وکوا پر پہنچ گئے سلنڈر کے کچھ حصے ملے ہیں تحقیقات میں مزید چیزیں سامنے آئیں گی اسماعیل کھاڑک کی میڈیا سے گفتگو گھر میں خاتون کو دمے کا مسئلہ تھا کل ہی آکسیجن سلنڈر بھروایا تھا متاثرہ خاندان کے رشتہ داروں کی میڈیا سے گفتگو دنیا کرکٹ کا تاریخ ساس اہد ختم لیجنڈ کرکٹر عبدالقادر دل کا دورہ پڑھنے سے انتقال کر گئے مرہوم کے عمر چونسٹھ برس تھی سو گباران میں چار بیٹے دو بیٹیاں اور ایک بیوہ شامل عبدالقادر کی اچانک موت پر اہل خانہ غم سے نٹھال صدر مملکت وزیراعظم اور آرمی چیف کا اظہار افسوس ایک دوست سے محروم ہو گیا دلی صدمہ ہے عبدالقادر عظیم لیکس پینر تھے ڈریسنگ روم کی جان تھے میری دعائیں مرہوم کے اہل خانہ کے ساتھ ہیں وزیراعظم عمران خان کا ٹوئیٹ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بوزار اور وزیر اطلاب میاسنم اقبال سیاسی و سماج شخصیات کا بھی اظہار تازیت عبدالقادر کی نماز جنازہ سوہ چار بجے می امیر دربار میں ادا کی جائے گی گوگلی کنگ کے انتقال پر دنیا کرکٹ میں سوک چیئرمین پی سی بی احسان مانی اور چیف ایکزیکٹیف وزیم خان کا اظہار افسوس قومی ٹیم کے کپتان سر فراز احمد باورازم کامران اکمل عمر اکمل سلمان باٹ راہت علی اور دیگر پرکٹرز کی مرہوم کے گھرامت محمد یوسف وسیم اکرم شاہد آفریدی سمیت پرکٹرز کا انتہائی دکھ کا اظہار شاہب اختر نے ثابت لیک سپنر کی مات کو بڑا نقصان قرار دیا آئی سی سی کی جانت سے بھی اظہار افسوس بڑے بڑے بلنباز تسٹس ابدالقادر کی سپنگ باولنگ کے سامنے دھیر جادوگر لیک سپنر نے سرسٹ ٹیسٹ اور اک سوچار ون ڈے انٹرنیشنل میچز کھیلے ٹیسٹ میچز میں دو سوچھتیس اور ون ڈے میں اک سو بتیس کھیلاریوں کو آؤٹ کیا شہن وان سمیت دنیا ٹرکٹ کے ٹاپ سپنرز عبدالقادر کو استاد مانتے تھے محرم کی مجالس اور جلوسوں کے لیے سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے ہیں تمام ہسپتالوں میں امرجنسی نافذ اور کسی ڈاکٹر کی چھٹی نہیں ہوگی روٹس پر صفائی کے انتظامات سٹریٹ لائٹس اور لٹکتی تاروں کو ٹھیک کیا جا رہا ہے گزشتہ برسوں کی نسبت بہتر انتظامات کیے گئے ہیں کمیشنر آصف بلال لودھی کی پروگرام جاگ اللہور میں گفتگو محرم الحرام کے لیے کیا گیا اقدامات سے آگاہ کیا ٹرافک کی روانی برقرار رکھنے کے لیے ایف ایم چینل پر عوام کو آگاہی دی جائے گی کمیشنر 15 کلو منشیات برامدگی کیس رانہ سناؤلہ کے جوڈیشل ریمانڈ میں چودہ روز کی توسی جج کے ٹرانسفر کے باعث کیس کی سمات بغیر کسی کارروائی کے ملتوی نونلی کے رہنمہ آسن اقبال اور دیگر رہنماؤں کی عدالت آمد جوڈیشل کامپلیکس کی سیکیورٹی سخت ظلم کی رات جلد ختم ہونے والی ہے میرا کیس جھوٹا اور جالی بنایا گیا مہنگائی سے عبام کی چیخیں نکل رہی ہیں رانہ سناؤلہ کی گفتگو آسن اقبال نے کہا کہ کوئی ڈیل نہیں ہو رہی رانہ سناؤلہ کا کیس عدلیہ کے لیے ٹیسٹ کیس ہے ہمارا ہمسایہ چاند پر پہنچ گیا اور ہم واتس اپ پر فیصلے کر رہے ہیں دوزار پچیس کے ویجن کو کرش کر دیا گیا ہمارے سرکار میں مداخلت اور پولیس اہلکاروں کے ساتھ ہاتھ ہفائی کا معاملہ نباز شریف کے داماد کیپٹن ریٹائٹ سفدر کی عبوری درخواست زمانت میں اکیس ستمبر تک توسیر سیشن کورٹ کا کیپٹن سفدر کو شامل تفتیش ہونے کا حکم ملزمان کے خلاف تھانہ اسلامپورا میں مقدمہ درج ہے عدالتوں سے انصاف مل رہا ہے کیپٹن ریٹائٹ سفدر کی گفتگو سلاہ الدین کی ہلاکت کی جوڈیشل انکوائری کرانے کی سفارش وزیرالہ پنجاب کی جانب سے جوڈیشل انکوائری کرانے کا خط ریجسٹرار لاہور ہائی کورٹ کو موصول سلاہ الدین کی ہلاکت کی اثر نو جوڈیشل تحقیقات کی جائیں ہوم سیکیٹری کی خط میں سفارش جوڈیشل انکوائری کے لیے آج ہی جج کو نامزد کیا جانے کا امکان گولچن راوی کے نیجی سکول میں ٹیچر کے تشدد سے تالو علم ہنین کی ہلاکت کا معاملہ ٹیچر محمد کامران اور شاہد محمود چوختائی زلہ کجاری میں پیش عدالت نے دونوں ملزمان کو چار روز کے جسمانی ریمانٹ پر پولیس کے حوالے کیا ملزم ٹیچر کے خلاف تھانہ گولچن راوی میں مقدمہ درج ہے سرکاری وقی ڈینگی کے ڈنک تیز شہر کے نو سو آٹھ مقامات سے ڈینگی لاروہ برامد مریضوں کی تعداد اکیس ہو گئی مہگمہ صحت کی ٹیمز گھر گھر جا کر انڈور اور آؤٹڈور سرویلنس میں مصروف ڈینگی لاروہ برامد ہونے پر چھپن افراد کے خلاف مقدمہ درج چھ افراد گرفتا جہازوں کی کمی اور فنی خرابی فلائٹ آپریشن متاثر ہونے سے فیضائی مسافر پریشان اندرون اور بیرون ملک آنے جانے والی دس پرواز منسوخ پانچ تاقید کا شکار ٹرینز کا پہیہ بھی جیم کراچی اور کریٹا سے آنے جانے والی تمام ٹرینز تاقید کا شکار کراچی ایکسپریس چھ گھنٹے شاہ حسین تین گھنٹے علامہ اقبال گرین لائن اور تیز گام بھی لیٹ